بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس انالوگ الیکٹونکس لیب میں آج ہم پریکٹیکل نمبر فور جو ہے اس کا ڈیزائن اور اس کا جو میتھڈ پروسیجر اور ورکنگ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ آگے چلیں گے تو پریکٹیکل نمبر فور ہے ڈیزائن اکومن امیٹر کومن کلیکٹر وولٹیج امپلیفائر یوزنگ این پی این ٹرانزیسٹر with the following specifications and data اب یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہم انالوگ الیکٹونکس پڑھ چکے ہیں کہ جو کومن کلیکٹر ہوتا ہے اس کو امیٹر فالور بھی کہا جاتا ہے اور اس کا وولٹیج گین ون کے برابر ہوتا ہے اور وولٹیج گین ون کا مطلب ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو انپوٹ جتنی دی جائے گی اتنی ہی وولٹیج آپ کو آٹ پٹ کے اوپر اویلیبل ہوگی دوسری جیز اس کی فرکوینسی ون کلو ہرٹس یعنی لو فرکوینسی ایمپلیفر ہم بنانا چاہ رہے ہیں بیٹا ڈی سی یا جس کو بیٹا ای سی کے ایک ایویلنٹ لیا جا سکتا ہے اور اس کو ہائیبریڈ پرامیٹر کے ٹرم میں ایچ ایفی کہا جاتا ہے وہ ہنڈرڈ ہم لے رہے ہیں ٹرانزیٹر کا ایچ آئی ای جو کہ انپوٹ ایمپیڈنس ہے کومن ایمیٹر کنفیگریشن میں وہ ون کلو ہم میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ اس کی ایک چڑڈ ویڈیو 1100 اہم ہوتی ہے یعنی 1.1 کلو ہوتی ہے لیکن ہم اس کو اپروکسیمیٹلی 1 کلو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وی سی سی نائن وولٹ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نائن وولٹ کی پورٹیبل بیٹری بازار میں ایزی لیے اویلیبل ہوتی ہے اس لئے میں یہ ہی یوز کرتا ہوں اور آئی سی جو ہے وہ 3 ملی امپیر یعنی ہم نے کلیکٹر کو کتنے کرنٹ بھی آپریٹ کرنا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا یہ مختلف بھی ہو سکتا ہے 3 کے لئے 5 بھی دیا جا سکتا ہے 10 بھی دیا جا سکتا ہے لیکن ہم لیب میں جسٹ ایک ٹیسٹنگ پرپس کے لیے جو ہے وہ ایمپلی فائر بناتے ہیں اس لئے اگر ہم لو کرنٹ بھی رکھ لیں گے تو اس سے جو ہے وہ کوئی نقصان یا کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں یعنی ہماری سرکٹ کی ورکنگ میں آپریٹس کیا استعمال ہوگا ایک تو سی نائن فور فائف ٹانسٹر جس کو میں بار بار یوز کرتا ہوں کیونکہ لو پاور ٹانسٹر ہے تو لو پاور اپلیکشن میں ایزی لی یعنی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں صحیح اپریٹ کرتا ہے لینئر بیہیوئر شو کرتا ہے اس لئے میں اس کو بار بار پریفر کرتا ہوں نائن مولٹ ڈی سی پاور سپلائی کارٹر وارٹ کاربن فلم ریزسٹر الیکٹرولیٹک کپیسٹر کپلنگ کے لیے استعمال ہوں گے سی آر او انپوٹ اور آوٹپٹ کو جو ہے وہ اس کی ویفارم کو ابزارف کرنے کے لیے سیگنل جنریٹر جو ہے وہ یوز ہوگا یا آسیلیٹر انپوٹ ایسی سیگنل اپلائی کرنے کے لیے لیشن ملٹی میٹر استعمال ہو جائے گا مختلف نوٹس پہ یعنی بیس کلیکٹر امیٹر وگرہ پر ڈی سی وولٹیج چیک کرنے کے لیے اور کنیکٹنگ وائر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو کومن کلیکٹر امپلی فائر جو ہے وہ کیا ہے اس کو امیٹر فالور بھی کہا جاتا ہے یہ کیا ہے ایک سنگل سٹیج بی جی ٹی امپلی فائر ہے بی جی ٹی آپ جانتے ہیں بائی پولر جنکین ٹرنسٹر کو کہا جاتا ہے تو یہ تین جو ٹپالوجیز ہیں یعنی کومن امیٹر کومن کلیکٹر اور کومن بیس اس میں سے ایک ٹپالوجی یہ بھی ہے اور اس کو وولٹیج بفر کے طور پر استعمال کہا جاتا ہے یعنی اب آپ اس کوئیسٹن کی طرف آجیں کہ اگر اس کا وولٹیج گین ون ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کیونکہ اس کا انپوٹ اور آوٹپٹ وولٹیج تو برابر ہے تو آپ کو یہ امپلی فائر لگانے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وولٹیج کے ساتھ لو ریزسٹنس والے لوڈ کو چلانا ہوتا ہے مثلا جو سپیکر ہوتا ہے سپیکر کی جو انٹرنل ریزسنس ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے پوائنٹ فائیو اہم پوائنٹ ٹو فائیو اہم سلے کے تھرٹی ٹو اہم تک سکسٹی فور اہم جو کہ بہت ہی کم ہے تو اگر آپ اس کو کومن امیٹر ایمپلی فائر کے آگے سپیکر کو لگا دیں گے تو سپیکر یا لوڈ جو اس وقت ہے اس کا جو ریزسٹنس ہے کافی کم ہے جب لوڈ ریزسٹنس کم ہوتی ہے تو گین بہت زیادہ ریڈیوز ہو جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں درمیان میں ایک بفر ایمپلی فائر لگا لیتا ہے جس کو کومن کلیکٹر ایمپلی فائر کہا جائے گا یہ کیا کرتا ہے کہ کومن امیٹر کی آوٹ پوٹ ریزسٹنس اور جو سپیکر کی انپوٹ ریزسٹنس دونوں کو میچ کروا دیتا ہے جہاں پر بھی ریزسٹنس کی میچنگ ہوتی ہے ایمپیڈنس میچنگ ہوتی ہے وہاں پر میکسیمم پاور ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس لئے زیادہ پاور وہ پھر سپیکر کو ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس سرکرٹ میں اب آپ دیکھیں کومن کلیکٹر ہے تو بیس کو انپوٹ کے طور پرستعمال کریں گے امیٹر کو آٹپوٹ کے طور پرستعمال کریں گے اور کلیکٹر دونوں کے ساتھ کومن آپ کر دینیت ہیں اور اب آپ کیا کرتے ہیں اس کے فیچر دیکھ لیتے ہیں اس کی آوٹپوٹ امپلی جو کیا ہوتا ہے بہت کم ہوتی ہے تو اس لیے ایسے تمام لوڈز جن کی ایمپیڈنس بہت کم ہے یعنی سمال ریزسٹنس والے لوڈ جو ہیں وہ آپ ان سے چلائے جا سکتے ہیں تو یہ ایک بفرس کے طور پر کام کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کا کرنٹ گین کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کرنٹ گین ہے امیٹر کرنٹ ڈیوائیڈڈ بیس کرنٹ تو امیٹر کرنٹ بیس کرنٹ کے مقابلے بہت لارج ہوتا ہے تو اس کا کرنٹ گین جو بیٹا کے برابر روم کا ہے جس کو ایچ ایف ای کہا جاتا ہے تو اس کا مطب ہے کہ والٹیج تو بشک کی ایمپلی فائی نہیں کر رہا لیکن کرنٹ這一t دو ہر بی بھی ابھی ہے تو کورٹ کو اگر ایمپلی فائی کر رہا ہے اس کا مطب heiß کہ یہ پاور کو ایمپلی فائی کر رہا ہے تو اس لیے پاور گین جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے تو اب آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں اس میں گر آپ دیکھیں یہ کلیکٹر کو آپ نے کیا کام کیا ہے کلیکٹر کو پاور سپلائی کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کر دیا ہے ہم نے تو کہا تھا کلیکٹر کو کامن کرنا یا گراؤنڈ کرنا ہے تو یہ جو آپ نے کلیکٹر کو ڈی سی پاور سپلائی سے کنیکٹ کیا ہے تو ڈی سی جو سورس ہے اس کا ایسی وولٹج زیرو ہوتا ہے اس کا مطبع ہے یہ جو کلیکٹر ٹرمینل ہے اس کے اوپر ڈی سی وولٹج ضرور آ رہا ہے لیکن ایسی وولٹج یہاں پر بالکل اپیر نہیں ہو رہا تو اس کا مطبع ہے کلیکٹر ٹرمینل ڈی سی کے لیے بشے گراؤنڈ نہیں ہے لیکن ایسی کے لیے گراؤنڈ ہے اور ہم ایمپلی فائی بھی تو آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطبع ہے ایسی کے لیے کلیکٹر جو ہے وہ کامن ہے اور وہ گراؤنڈ کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے یہ آر ون آر ٹو وولٹج ڈیوائٹر بائسنگ ہے اور یہ استعمال ہو رہی ہے بیس میٹر جنکشن کو فاروڈ بائس کرنے کے لیے آر ای آوٹپٹ لینے کے لیے استعمال ہو رہی ہے کیونکہ آوٹپٹ آپ نے اس وقت لینی ہے میٹر سے یہ سی ٹو آوٹپٹ کپلنگ کپیسٹر ہے سی ون انپوٹ کپلنگ کپیسٹر ہے بیٹری سے کچھ کرنٹ جو ہے وہ نکلا اور وہ آئی ون کرنٹ آپ نے اس کو نام دے دیا وہ آر ون میں سے گزرتا ہوا اس بیس ٹرمینل پر پہنچتا ہے کچھ حصہ اس کرنٹ کا بیس میں داخل ہو جاتا ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ آئی ٹو یعنی آر ٹو میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ون is actually the sum of two currents which are آئی بی and آئی ٹو دوسرا بیس کی اوپر آنے والا voltage کتنا ہے بیس سے ground تک جانے کا ایک راستہ تو یہ سیدھا سیدھا دکھائی دے رہا دوسرا یہ والا راستہ اندر سے ہو کے جانے کا دونوں parallel راستے ہیں voltage parallel میں ہمیشہ پہلے بیس اور امیٹر کے در میں پوٹنشل ڈروپ معلوم کریں وہ ہمیں پتہ پوائنٹ سیون ہوگا اگر سیلیکون کا ڈائی ٹرانسٹر ہے اور پھر امیٹر اور گراؤنڈ کے درمیان جو ہے وہ آپ والٹیج معلوم کریں کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں VB یعنی بیس وولٹیج برابر ہے sum of base امیٹر وولٹیج which is پوائنٹ سیون اینڈ امیٹر ٹو نیوٹر یا امیٹر ٹو گراؤنڈ اب آپ جو ہے وہ آگے چلیں کہ اس کی ورکنگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے ایمپلی فائر کو بائسنگ کرنا اور بائسنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ امیٹر بیس جنکشن کو کیا کریں فارورڈ بائس اور کلیکٹر بیس جنکشن کو ریورس بائس کر دیں تو سب سے پہلا کام کیا ہے سرکٹ کو جب آن کریں گے تو کیا ہوگا اپون اپلائنگ در ڈی سی بائسنگ بیٹری در ٹرانسٹر کیو پوائنٹ is established in the active region active region means input junction forward output junction reverse where its base collector and emitter currents and voltages are fixed at their nominal values according to the design اب next joga when a small AC voltage of sinusoidal shape is applied capacitively at the base of the transistor آپ نے بیس کیو پر input voltage apply کیا لیکن ایک capacitor کی مدد سے اس سے کھا جاتا ہے capacitive coupling تو جب positive cycle آئے گا تو بیس کرنٹ بڑھے گا negative cycle آئے گا تو بیس کرنٹ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو it increases and decreases the fixed base voltage the output is replica of the input voltage because the output voltage is obtained at the ammeter terminal in this and ammeter is at 0.7 volt below the base voltage so آپ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کے بیس جو ہے وہ ہائی پوٹینشل پہ ہے اور امیٹر جو ہے وہ لو پوٹینشل پہ ہے کیونکہ بیس اور امیٹر کے دمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ 0.57 volt ہے تو it means base is at 0.7 volt higher potential than ammeter یا یوں کہہ لیں کہ امیٹر is 0.7 volt below the base تو اس کا مطلب ہے output voltage ہے وہ input voltage کو کیا کرتی ہے فالو کرتی ہے اور کوئی فیس شفٹ نہیں ہوگی جو input ہوگی اسے طرح کی output ہوگی اب procedure ہے procedure تو معایتی simple ہے کہ آپ نے جو جو کام کرنا ہوتا ہے amplifier کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ لکھ دیتے ہیں کہ آپ circuit کو circuit diagram کے مطابق بنا دیں ڈی سی بیٹری کو آپ plug-in کر دیں تھوڑا سا input voltage apply کریں جس کی frequency 1 kHz ہو one volt up apply کر سکتے ہیں half volt apply کر سکتے ہیں two volt apply کر سکتے ہیں اس کے بعد output voltage میر کر لیں probe کی مدد سے تین reading node کر لیں تین مختلف values دے کے اور voltage gain معلوم کر لیں output اور input کا ratio لے کے اس کی average calculate کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ theoretical value جو voltage gain کی تھی وہ one تھی تو اس سے کتنا ڈیفرنس آیا ہے آپ کا ڈیزائن جو سب سے important چیز ہے ڈیزائن میں سب سے پہلا کام ہے ڈی سی بائی سنگ stable ہونے چاہیے یعنی اگر temperature میں variation آ رہی ہیں یا ہماری جو conditions ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں تو ہمارے circuit کا جو q point ہے ڈی سی operating point یعنی collector current اور collector meter کے درمیان جو voltage ہے وہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے اور سب سے اچھا ڈیزائن کون سا ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا common ammeter میں a mid 20 transistor always operates as a reasonably good voltage amplifier because it always remains in active region during the positive and negative excursion of the AC input cycle کیونکہ mid میں رکھیں گے وہ saturation سے بھی کافی دور ہوگا اور cut off والے point سے بھی کافی دور ہوگا اس کا مطبع ہے positive cycle والی variation اور negative cycle والی variation جو ہے وہ اس کے اندر easily آ سکتے ہیں اس کا مطبع ہے ہم common collector amplifier کو stable pricing technique سے ان جو ہے وہ design کریں گے اور ایک reasonably stable pricing technique جو ہے وہ کیا ہے voltage divider pricing تو یہ ہمیں stable q point دیتی ہے اگر بیٹا میں تبدیلی بہت زیادہ ہو جائے تب بھی q point میں تبدیلی بہت کم ہوتی ہے تو اس کا مطبع ہے کہ یہ بیٹا میں جو changes ہوتی ہیں ان کو counter کرتا ہے اور دوسرا advantage کیا ہے کہ ایک ہی بیٹی کی مدد سے آپ input اور output junction کو کیا کر سکتے ہیں بائس کر سکتے ہیں اس لیے بھی اس کو prefer کیا جاتا ہے اب دیکھیں output آپ نے کہاں سے لینی ہے ایمیٹر سے لینی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ دیکھیں وی سی سی اور ground کے درمیان دو ہی چیزیں ہیں ایک ہے collector امیٹر یعنی کچھ voltage collector اور امیٹر کے درمیان drop ہوگا باقی امیٹر اور ground کے درمیان drop ہو جائے گا جس کا مطبع ہے آپ voltage کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیں یعنی امیٹر اور ground کے درمیان half voltage اور collector اور امیٹر کے درمیان half voltage تو VE is equal to VCC by 2 VCC کی value 9V تھی اس کو 2 سے divide کر دیا آنسر آگیا 4.5V اب ہم نے ر ای نکال لیا تو وہ کس کے برابر ہوگا VE over IE VE کی value بھی آپ نے نکال لی 4.5V IE کی value 3 mili ampere آپ کو question میں دی بھی تھی 3 mili ampere دیا تھا IC تو IC اور IE almost same ہوتے ہیں اس لیے آپ جو ہے وہ کیا کریں یہاں پر 3 mili ampere put کر دیں نیکس ہے calculation of R2 کی جب آپ R2 کی value جو ہے وہ calculate کریں R2 آپ کو جانتے ہیں کہ input کے parallel ہے ٹھیک ہے آپ اگر آپ دیکھیں یہاں پر آپ input apply کر رہے ہیں اور یہ اس کا internal تو اس کا مطلب ہے base کے اندر ایک راستہ ہے ایک base کے باہر یہ والا راستہ ہے ہم چاہتے ہیں زیادہ جو current ہے وہ base کے اندر کی جانب جائے کیونکہ آپ amplify کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ کم current جانا چاہیے R2 میں R2 میں کم current اسی وقت جائے گا جب R2 کی value base کی input resistance سے کافی زیادہ ہو گئی تو R2 must be greater greater than that in اور یہ voltage divider bias میں آپ جانتے ہیں دو طرح کی voltage divider bias ہوتی ہے ایک کو کہا جاتا ہے stiff voltage divider bias اور ایک کو کہا جاتا ہے non stiff تو stiff voltage divider bias کیا ہوتی ہے جس میں R2 کی value یہ جو external resistance base پر لگا ہے اس کی value input کے مقابلے میں at least 10 گناہ جو ہے وہ greater ہو تو اس کا مطلب ہے ہم R2 کو جو ہے وہ HIE یعنی جو input impedance ہے اس کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ رکھ لیں گے تو input impedance approximately HIE کے برابر ہوتی ہے exactly تو نہیں approximately تو ہم نے 10 HIE HIE کی value question میں ہمیں پتا تھی 1 kg ہم put کریں گے تو R2 کی value 10 kg Ohm آ جائے گی VB میں نے آپ کو بتایا base سے ground تر جانے کا راستہ جو ہے اس میں دو رکھاوٹیں ہیں پہلے base سے emitter cross کرنا پڑتا ہے پھر emitter to ground base سے emitter کے دمیان جو potential difference ہے وہ ہے point seven emitter اور ground کے دمیان جو potential difference ہے وہ ہے 4.5 ابھی ہم نے کہا کہ emitter voltage جو ہے وہ VCC کا half ہونا چاہیے آپ ان دونوں کو add کر لیں یہ آگیا i2 i2 وہ current تھا جو r2 میں pass کر رہے اس r2 میں pass کر رہے آپ دیکھیں r2 کے اوپر والے terminal پہ voltage ہے VB نیچے والے terminal پہ voltage ہے 0 جس کا مطلب ہے r2 کے cross جو total potential difference ہے وہ ہے VB کے برابر اس VB کو r2 سے divide کر دیں تو r2 میں سے گزرنے والا current جو ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا تو اٹمید اگر آپ نے i2 نکالنا ہے وہ ہے VB over r2 VB کی value 0.5.2 volt ابھی آپ نے نکال لی r2 کے value 10 km آپ دونوں کو divide کریں آنثر آ جائے گا 0.5 mili ampere ib ib آپ سب کو بتا ہے ic over beta کے برابر ہوتا ہے تو ic کی value 3 mili ampere question میں ہے بیٹا کی value 100 ہم نے لی بھی ہے آنثر آگیا 30 micro ampere اور اس کو mili ampere میں convert کریں گے تو 0.03 mili ampere آ جائے گا اب آپ i1 i1 وہ current تھا جو power supply سے start ہو کے r1 میں آتا تھا لیکن جب یہ base پہ آیا تھا تو دو حصوں میں split ہو گیا تھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں i1 is actually the sum of two currents i2 and ib تو اس کا مطلب ہے i1 is equal to کیا ہو جائے گا i2 plus ib i2.52 تھا ib 0.03 ابھی previous slide میں ہم نے معلوم کیا آگیا 0.055 mili ampere یہاں سے آپ r1 کی value نکال لیں vcc minus vb کیونکہ r1 وہ resistor ہے جس کی top vcc کے ساتھ connected ہے جس کا bottom جو ہے vb کے ساتھ connected ہے اور اس میں سے گزرنے والا current ہے i1 تو ohms لا apply کیا potential difference divided by current potential difference vcc 9 میں سے vb3 جو کہ 5.2 تھا منس کر دیا انسر آیا 3.8 divided by 0.55 mili ampere تو انسر آگے 6.9 km لیکن لیم میں 6.8 km کرزیسٹر آویلیبل ہوتا ہے انپوٹ پہ جو کپلنگ کپیسٹر لگا ہے c ie اس کی capacitive reactance h ie یعنی جو transistor کی input impedance اس کے مقابلے میں بہت کم ہونی چاہیے اگر کم ہوگی تب ہی زیادہ voltage جو ہے وہ transistor کے پاس آئے گا اور تھوڑا voltage جو ہے وہ کس کے پاس آئے گا capacitor کے پاس آئے گا تو capacitor کا کام تو صرف اتنا تھا کہ dc کو block کرے ac کو block نہ کرے اس کا مطلب ہے ہماری جو operating frequency ہے اس کی اوپر capacitor کی جو یہ capacitive reactance ہے وہ h ie کے مقابلے میں نہاید کم ہونی چاہیے اور وہی rule of thumb کہ یہ at least 10 گناہ کم ہونی چاہیے دونوں سائیڈ پر ایسی پروکل لے لیں 1 over x c ie is equal to 10 over h ie 1 over x c ie کی جگہ two pi f c ie لکھ دیں h ie کی جگہ thousand لکھیں 10 divided by thousand یہ آگیا یہاں سے آپ c ie کی ویلے لیں two pi اور f کو جاتے ڈیوائیڈ کر دیں f one thousand ہے آنسل آجائے گا two microfarad لیکن آپ اسے بڑا استعمال کر لیں جتنا بڑا capacitor استعمال کریں گے نا اتنی ہی اس کی capacitive reactance کم ہو جائے گی اور وہ آپ کو زیادہ بہتر result جو ہے وہ دے گا تو اس لئے آپ جتنا بڑا use کر سکتے ہیں میں hundred کا بھی even use کرنے کا آپ کو جو ہے refer کروں گا 220 microfarad مل جائے وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں آؤٹپٹ آب دیکھیں آؤٹپٹ جو ہے وہ آپ نے کہاں سے لے نہیں ہے میٹر سے تو آؤٹپٹ کپیسٹر کی جو ریکٹنس ہونے چاہیے وہ آر ای کے مقابلے میں بہت کام ہونے چاہیے تو ایک سی نوٹ مست بی لیس دن آری ڈیوائیڈڈ بیٹن ٹین آور آری آری کی جگہ آپ 1500 پوٹ کر دیں کیونکہ آری کی ویلی ہم کیلکلیٹ کر چکے ہیں 1.5 کلو ہم نکلی تھی اور پھر آپ جائیے دونوں سائیڈ پر ریسی پروکل لے لیں اور ون آور ایک سی نوٹ کی جائے گا ٹو پائی ایف سی نوٹ آجائے گا ٹین ڈیوائیڈ بی فیفٹین ہنڈرڈ اس کے برابر آجائے گا یہ ٹو پائی ایف کو جارا کے ڈیوائیڈ کریں آنسر آجائے گا ون میکرو فائرڈ اور ون میکرو فائرڈ کا ویسے کپیسٹر آویلیبل ہوتا ہے لیکن آپ جو ہے وہ کیا کام کریں کہ اسے بڑا جو ہے وہ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ انپوٹ وولٹی دیں بیس پہ سو میلی وولٹ یا دو سو میلی وولٹ یا تین سو جتنا بھی دیں ایک دفعہ آوٹپٹ معلوم کر لیں جتنا انپوٹ دیں گے آلموسٹ اتنی ہی آوٹپٹ آئے گی اور پھر آپ کیا کریں اس کا وولٹیج گین جو ہے وہ کلکلٹ کر سکتے ہیں تو تین الگ الگ ویلیوز دے کے آپ کیا کر سکتے ہیں ایزیلی اس سرکٹ کو سالف کر سکتے ہیں میں آپ کو سرکٹ لیپ کے اوپر یہ ایمپلیمنٹ کر کے جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں کہ سرکٹ لیپ کے اوپر ہم ایمپلیمنٹ کریں تو ہماری انپوٹ اور آرپوٹ آلموسٹ جو ہے وہ کیا آئے گی سیم آئے گی ٹھیک ہے اب یہ کوئی بھی سرکٹ لیپ میں کئی کوئی بھی سیملیٹر لیا جا سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ سے سرکٹ لیپ میں جو ہے وہ ابھی تک کسی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں بنا تو میں یہاں پر دیکھیں ٹرانسٹر لے لیا یہ آر ٹو لگا دیا یہ آر ون لگا دیا ٹھیک ہے میں اس کو نام دے دیتا ہوں آر ون کا اس طرح ہمیں آر ای چاہیے تو میں یہ آر ای لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹرانسٹر کے کنیکٹ کر دیں ویلیوز کو ہم ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ویلیوز جو ہے وہ لینی ہے اب آپ کپیسٹر دیکھیں یہاں پر آپ کپیسٹر لگائیں یہ انپوٹ کا کپننگ کپیسٹر جس کو میں یہاں پر جو ہے وہی سامال کروں گا اور میں اس کی ویلیو ہنڈرڈ مایکرو فررڈ لے لیتا ہوں یہ آپ کے پاس یہاں سے ہمیں آوٹ پوٹ لینی ہے تو ایک اور کپیسٹر لگانا میں ایمیٹر سے تو میں اس کو روٹیٹ کر کے اس کی ویلیو بھی میں ہنڈرڈ مایکرو فررڈ ہی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جو میں آپ کو ریفر کرتا ہوں لوڈ کے طور پر کوئی بھی ریزسٹر لے لیں بڑا رکھیں آپ ٹھیک ہے آپ لیب میں اگر لوڈ نہیں بھی لگائیں گے تو بھی کام چل جائے گا لیکن یہاں پر سرکٹ لیب میں آپ کو لوڈ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے ایسی وولٹیج آپ یہاں پر دے دیں یہ جو آپ نے انپوٹ کے طور پر استعمال کرنا ہے تو میں اس کا وولٹیج ون وولٹ ہے ون ہی رہنے دیتے ہیں یہ فریکوینسی ون تھاؤزنڈ ہے تو ون تھاؤزنڈ ہی رہنے دیں ہمارے سٹیٹس میں یہ ہی ہے یہاں سے اب آپ آوٹپٹ لے سکتے ہیں یہ ہماری انپوٹ ہے ٹھیک ہے ایک چیز ابھی ہم مس کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے اس کو میں انپوٹ لیبل کر دیتا ہوں اس ٹرائمیل کو میں آوٹپٹ لیبل کر دیتا ہوں اور جو چیز ہم بھول رہے ہیں وہ ہے بائسنگ بیٹری کہ یہ ہماری بائسنگ بیٹری ہے جو میں نے یہاں پر لگا دی ہے ٹھیک ہے اس بائسنگ بیٹری کا نیگٹیو ٹرمیل کنیکٹ ہونا ہے اس کے ساتھ اور یہ پاسٹیو ٹرمیل کنیکٹ ہونا ہے کلیکٹر کے ساتھ تو یہ آپ اس کو نائن وولٹ پر سٹ کریں کیونکہ یہ نائن وولٹ کی ڈی سی بیٹری ہمیں چاہیے تھی آر ٹو کی ویلیو ٹین تھاؤزنڈ تھی کیونکہ ٹین کلوم بنتی تھی آر ون کی ویلیو سکس پوائنٹ ایٹ کلوم تھی تو میں سکسٹی ایٹھ ہنڈڈ اوم لیسے دا ہوں اس کی ویلیو ون پنٹ فائیف کلوم تھی تو میں فیفٹین ہنڈڈ جو ہے وہ لکھ دے تھا ہوں یہ ہمارا سرکٹ اب کمپلیٹ ہو گیا سیمولیٹ کریں گے ٹائم ڈومین اس میں چلے جائیں سٹاپ ٹائم جو ہے وہ آپ رکھیں ون ڈیوائیڈڈ بے تھاؤزنڈ کیونکہ فرکوینٹی تھاؤزنڈ ہے ملٹی پلٹ بے فائیف یعنی پانچ سیکل آپ کو دکھائی دیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ ون ڈیوائیڈڈ بے تھاؤزنڈ ڈیوائیڈڈ بے ہنڈڈ کریں ایکسپریشن ایڈ کریں یہ دیکھیں یہ پوائنٹر ادھر اس کا مطلب ہے انپوٹ وولٹیج آپ مجھر کرنا چاہتے ہیں کرنٹ کو آپ رہنے دیں ہمیں تو وولٹیج ایمپلی فائیر نکالنا آوٹ پوٹ وولٹیج وی آوٹ تو ایک وی ان اور ایک وی آوٹ ان دو کو ہم پلوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو تو صرف ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انپوٹ وولٹیج دکھائی دے رہا ہے یہ جو ییلو ہے یہ آوٹ پوٹ ہے یہ وی آوٹ آپ کو دکھ رہا ہے یہ وی ان میں پہلے وی آوٹ کو غائب کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ میرا وی ان ہے یہ زیرو سے لے کے یہ ون وولٹ تک اس کی پیک ویلیو یہ ون سے زیرو پھر یہ مائنس ون اور پھر یہاں پر جو ہے وہ زیرو یہ دوسرا سائیکل تیسرا چوتھا پانچ میں پانچ سائیکل جو آ رہے ہیں اب میں وی ان کو غائب کرتا ہوں اور وی آوٹ دکھاتا ہوں دیکھیں یہ وی آوٹ دیکھیں سیم اسی سیچویشن پہ یہ ون اور یہ آپ کے پاس واپس یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پورا سائیکل کمپلیٹ ہو گیا تو جتنی انپوٹ ہے اتنی ہی آوٹ پوٹ ہے یعنی آپ نے اس وقت دونوں میں اکٹھے شو ہو رہے ہیں یہاں پر آپ دونوں دیکھیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں یعنی بالکل پرفیکٹلی الائن ہوئے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ کو پتا چال رہا ہے کہ واقعی جو ہے آوٹ پوٹ انپوٹ کے کیا ہے برابر ہے اور وولٹیج گین جو ہے وہ کس کے برابر ہے ون کے برابر ہے آپ اس لوڈ ریزسٹنس کو تھوڑا کم کر کے جو ہے وہ سیمولیٹ کریں اب آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا یہ گراف میں نا آپ کو کچھ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں یہ آپ نا آور لیپنگ دکھائی دے رہی ہے پتا چال رہا ہے کہ آوٹ پوٹ انپوٹ سے تھوڑا سا کم ہوں گیا ہے ٹھیک ہے انپوٹ بلو ہے آوٹ پوٹ تھوڑا سا نیچے کے طرف دکھائے دے رہے تو لوڈ ریزسٹنس تھوڑا سا کم کریں گے نا تو اس وقت آپ کو آوٹ پوٹ تھوڑی سا انپوٹ کے مقابلے مقام آ جائے گی میں ذرا ہنڈرڈ کر دیتا ہوں میں آپ کو ذرا زیادہ ڈیفرنس دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب کیسے جو ہے وہ ٹرانسٹر جو ہے وہ کام پر چلا گیا ہے کٹ آف میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے سیچوریشن والے یعنی پاسٹر سائیڈ پر صحیح اس لئے لوڈ جو ہے اس کا بڑا ہونا لازمی ہے اس لئے آپ لوڈ ڈیسٹنس جتنی بڑی رکھیں گے اتنا ہی بہتر جو ہے وہ ہمارا ریزلٹ آئے گا تو یہ تو میں نے ون وولٹ پر سیڈ کیا تھا اب میں انپوٹ وولٹیج کو جو ہے وہ ون پوائنٹ فائی وولٹ پر سیڈ کر دیتا ہوں پھر دوبارہ سے سیمولیٹ کرتا ہوں اور اس کو چلاتا ہوں تو اب دیکھیں سیم انپوٹ آٹپوٹ آل موسٹ سیم ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ان کے اندر تو جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو کیا کر سکتے ہیں سیمولیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرا سٹوڈنس کا ایک وہ تھا ایشو کے لاس ٹیم جب ہم نے کومن ایمیٹر ایمپلی فائر جو ہے وہ بڑا تھا تو اس وقت ہم نے اس کی سیمولیشن جو ہے وہ نہیں کی تھی تو وہ سیمولیشن بھی میں یہاں پر کر دیتا ہوں آج آپ لوگوں کو کہ آپ اس کو یہاں سے گائب کر دیں یہ ختم کریں یہ اس کو ذرا آپ روٹیٹ کر لیں اس میں یہ جو ایمیٹر ریزسٹنس تھا وہ ٹو ٹونٹی اوم کا تھا آپ ڈیزائن دیکھ لی جگہ خود سے یہ تھرٹی نائن کلو اوم کا تھا تھرٹی نائن تھاؤنڈ لگا دیں یہ جو کلیکٹر ریزسٹنس تھا یہ ون کلو اوم کا تھا ون تھاؤنڈ لگا دیں یہاں پر ایک کپیسٹر اور یہاں پر بھی ایک کپیسٹر آپ کو جو ہے وہ لینا ہے اس کو کلوک ویز روٹیٹ کر لیں اور یہاں آن پوٹ جو ہے چیک کر لیں لوڈ ریزسٹنس جو ہے وہ آپ یہاں پر لگا دیں تو لوڈ ریزسٹنس کی ویلو جو ہے وہ میں ابھی بڑی کر دوں گا پہلے اس کو میں ٹن تھاؤنڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کے پاس آگئے یہ انپوٹ ٹرمینل یہ سمجھیں آوٹ پوٹ ٹرمینل ہے اس کو لیبل کر لیں اسی بات یہاں پر ٹانسٹر جو ہے وہ سری نائن زیرو فور ہے اس کا بیٹا فیکٹر ون فورٹی شو ہوا ہے لیکن ہم نے بیٹا ہنڈر لینا ہے تو آپ یہاں سے پہلے ہنڈر کر لیں تاکہ پتا ہو کہ ہم نے وہی والا ٹانسٹر یوز کی ہے یہ پاور سپلائی اسی طرح کی تھی وہاں پر نائن وولٹ کی سیم چیز ہے اب میں انپوٹ پینا سب سے پہلے ون ملی وولٹ دیتا ہوں ون ملی وولٹ دینے کا مطلب ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون وولٹ تو انپوٹ اگر ون ملی وولٹ دیا تو آٹ پوٹ آنی چاہیے ون ہنڈرڈ ملی وولٹ کیونکہ اس کا وولٹیج گن ہم نے ہنڈرڈ سیٹ کر کے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا تھا تو اب میں اس کو سیمولیٹ کرتا ہوں یہ تمام ریڈنگز وہی ہیں وی ان وی آوٹ ہمیں جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ جو دیکھیں یہ انپوٹ ہے یہ جو بلو کلر کے آپ کو شو ہو رہی ہے جس کی پیک ویلی ون ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ اور یہ آٹ پوٹ ہے آپ دیکھیں یہ کیسے ون ایٹی کا فیس شفٹ آ رہا ہے کہ پہلے نیگٹیف سیکل آ رہا ہے اور یہ پوسٹیف سیکل آ رہا ہے اور اس کی جو ویلیو دیکھیں یہ ہنڈرڈ ملی وولٹ والے لیول یہ آپ ہنڈرڈ ملی وولٹ والے لیول کے قریب جو ہے وہ آ رہی ہے تو اس کا مطب ہے کہ واقعی ہمارا جو گین ہے وہ کس کے برابر آ رہا ہے وہ ہنڈرڈ ملی وولٹ کے برابر آ رہا ہے شروع میں گین تھوڑا سا کم آ رہا ہے بعد میں دیکھیں ذرا گین تھوڑا سا بڑھ گیا ہے یہ 1523 کے قریب جو ہے وہ چلا گیا ہے تو یہ سٹارٹ والی یہ جو ہوتی ہے نا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اس کو سٹیڈی سٹیٹ کہا جاتا ہے کہ جب ایمپلی فائر ایک جو ہے وہ کافی دو چار سائیکل میں سے گزر چکا ہے اس وقت تو یہ 122.7 اس کا مطابق تقریباً 123 یا 124 کے قریب جو ہے وہ اس کا والٹیگین آ رہا ہے تو جو ہم نے شیٹل کیا اسے قریب قریب آ رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا میں انپوٹ وولٹیج کو تھوڑا تھا اور بڑھا دیتا ہوں 0.01 کر دیتا ہوں اب 0.01 کو جب 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آنا چاہیے 1 تو اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں 1 وولٹ آیا آوٹپٹ کے نہیں آئی ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہے میرے انپوٹ آوٹپٹ ہم نے دیکھنا 1 وولٹ میں یہ آخر والے سائیکل دیکھتا ہوں کہ ان میں آوٹپٹ دیکھیں یہ آوٹپٹ 1 وولٹ سے تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہے 1.14 کے قریب آ رہی ہے اس کا مذہب ہے ہنڈرڈ گین آنا چاہیے تھے لیکن یہ 114 کے قریب جو ہے وہ آ رہا ہے والٹ اگرین تو وہ ہماری یعنی جو سیٹل یا ڈیزائن کے مطابق ہے اس کے بالکل قریب آ رہا ہے اب آپ یہاں پر مولٹیج 0.02 کر دیں ہوں اب وولٹیج آوٹپٹ وولٹیج 2 آنا چاہیے آل موسٹ تو آپ اس کو دوبارہ سے سیمولیٹ کریں تو یہ انپوٹ وولٹیج دیکھیں کتنا سمال یہ آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کتنا آ رہا ہے 2.5 کے قریب آ رہا ہے 2.74 کے قریب آ رہا ہے اور انپوٹ جو 0.02 دی ہے تو اس کا مطابق 137 کے راؤنڈ پاوٹ جو ہے وہ وولٹیج گین آپ کا آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ جو کیا کر سکتے ہیں سرکٹ لیب میں سرکٹ کو بنائیں اور بنانے کے بعد اس کو کیا کر لیں ٹیسٹ کر لیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو بنا لیں مجھے یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے اس میں اور آپ جو بھی انپوٹ وولٹیج ہو آوٹپٹ وولٹیج ہو یہاں پر لیبل کر لیں اور آپ دونوں کو گین لکال لیں اور کوپیز کر رکھو پر اس کو لکھ لیں اب آپ دیکھیں جو ایوریج وولٹیج گین آپ کا ایوریج وولٹیج گین آگیا ہے ڈیرو پوائنٹ نائن فائیو سیٹیکل وولٹیج گین آپ کا وہ ون ہونا چاہیے تو ون اور ڈیرو پوائنٹ نائن فائیو کا ڈیفرنس دیکھ لیں وہ یہاں پر ڈیفرنس لکھیں ڈیوائیڈڈ بائی اوریجنل ویلیو ملٹی پر ہنڈر تو یہ پرسنٹیج ایرر آ جائے گا تو یہ ہے کومن کلیکٹر کا ڈیزائن اور کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کومن ایمیٹر کو بھی ہم نے یہاں پر ٹیسٹ کر لیا تو بس بیسیکلی ڈیزائن جو ہے وہ ہر جو انجینئر ہو سکتا ہے یا ہر ڈیزائنر جو ہے وہ اپنی مطابق کر سکتا ہے تو میں ہمیشہ میڈ بائیس ڈیزائن کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ اس میں سیچوریشن یا کٹ آف میں جانے کے چانسز جو ہیں وہ کیا ہوتیں ہیں کم ہوتے ہیں اور جیسی آپ انپوٹ دیتے ہیں اٹلیسٹ اسی جیسا جو ریپلیکہ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے تو سیچوریشن کی وجہ سے کلپنگ نہیں ہوتی کٹ آف کی وجہ سے کلپنگ نہیں ہوتی تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اپنا خیال رکھے گا کوئی کوئیسٹین نہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ